عید العظام میں دو روز رہ گئے ہیں صرف قربانی کے جانور ہی لوگوں کی قوت خرید سے باہر نہیں مہنگائی کے اس طور میں قربانی سے منسلک دیگر اشیاء کی خریداری بھی مشکل ہو گئی ہے قربانی کے روز گوشت کاٹنے کے لیے لکڑی کے گھٹکے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے لیکن اس پیشے سے وابستہ افراد بھی اس سال ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں لکڑی کے گھٹکے تیار اور فروخت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ عید پر ان کا کاروبار مندی کا شکار ہے دکانداروں کے مطابق اس سال قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے کے باوجود گاہد دلچسپی نہیں لے رہے ان سے سب سے زیادہ میں دور پر ریڈ زیادہ بیج رہا ہوں چیز صحیح دے رہا ہوں کوئی معنی نہیں کر رہا ہے قربانی کا کام ہے اس لیے کامی لگ رہا ہے کیوں قربانیوں کے ریڈ بہت زیادہ ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ قربانی پر آنے والے مجموعی اخراجات میں ہوش روبہ اضافہ ہو گیا ہے اور اب وہ پرانے گھٹکے کارامت بنا کر استعمال کریں گے ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت لکڑی کے گھٹکوں کی قیمتوں میں بھی دس سے پندرہ روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے اور اس کی چالیس روپے فی کلو قیمت بہت زیادہ ہے مہنگائی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے پرانی اشیاء سنبھال کر رکھنے اور کارامت بنا کر استعمال کرنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس سے چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والے افراد شدید متاثر ہو رہے ہیں کیمرامین بلال زفر کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو